آج کیا پتہ چل آپ کو ہے انہوں نے دھن دھن کے برعال کر دی ہم تو بڑے ہیرو بنے ہوئے تھے اوہ جی ہماری بولنگ یہ ہے جی ہماری یہ سب کچھ ہے ہم تو پھڑکا کے رکھ دیں کیا ہوا آپ کے تین فاس بولر نے ٹاپ کے ان سے پرفارمنس نہیں ہوئی اور آپ اپنی بولنگ کا حال دیکھ دیکھ لو تین سو چھپنڈر ٹھوکے انہوں نے آپ کو دو نے سو کی ہیں دو نے پچاس کی ہیں صرف دو ہی آؤٹ ہوئے ہیں کس طرف کھڑے میں ہیں آپ بیٹنگ آپ کی شروع ہوئی مجھے پتا تھا امام نے کچھ نہیں کرنا اس میں یہ ہینڈل کرتا ہے وہ چیز نظر آئی ہے اور پاکستان ٹیم کو تو ایسے جو ہوا بناوا تھا پاکستان ٹیم کا درم برم کر دیا انڈین ٹیم نے بیٹنگ میں بولنگ میں دیکھیں یہ گئی ہے پاکستان کی کرکٹ کیونکہ پاکستان نے یہ ٹائم خود لے کے آئے ہیں اور جیسے موقع ملا تھا خیر غلطی ہیں ہو گئی ہیں اگلے آنے والے میچیز میں آپ دیکھئے گا اس پہ ضرور ورک کریں گے اور پاکستان جیسے ہارا ہے اس پہ دیکھتے ہیں کہ اگلے آنے والے میچ پہ ٹوپ ٹیم کے غلاف سری لنکا ہے خلاف نہیں یہ دیسیزن غلط تھا دوسرا پاکستان کی بولنگ اتنی میڈیوکر میں نے بہت مددوں کے بعد دیکھئے کریڈٹ بھارت کو جائے گا کیونکہ انہوں نے بہت ہی تگڑی بیٹنگ کی کیونکہ بھارت اور پاکستان کی بیٹنگ میں وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہیں بڑی ہٹس لگاتے ہیں اور ٹی ٹوینٹی یا اگر آپ لے لیں یا اوڈی آئی لے لیں یا ٹیس کرکٹ لے لیں جو بیٹنگ کی بنیاد ہے وہ سٹرونگ فاؤنڈیشن پہ دیسد ہے اور اس کے بعد پھر ایکسلیریشن ہوتا ہے آج کیا پتہ چل آپ کو ہے انہوں نے دھن دھن کے برعال کر دی ہم تو بڑے ہیرو بنے ہوئے تھے اور جی ہماری بالنگ یہ ہے جی ہماری یہ سب کچھ ہے ہم تو پھڑکا کے رکھ دیں کیا ہوا آپ کے تین فاظ بولر نے ٹاپ کے ان سے پرفارمنس نہیں ہوئی اور آپ اپنی بالنگ کا حال دیکھ دیکھ لو تین سو چھپنڈر ٹھوکے انہوں نے آپ کو دو نے سو کی ہیں دو نے پچاس کی ہیں صرف دو ہی آؤٹ ہوئے ہیں کس طرف کھڑے میں ہیں آپ بیٹنگ آپ کی شروع ہوئی مجھے پتا تھے امام نے کچھ نہیں کرنا تو یہ آپ غلطی ہیں جب تک کنٹرول نہیں کریں گے اتنی دیر کوئی فائدہ نہیں ہے اور ایسے ہی مار کھاتے رہیں گے ایسے ہم لوگ پھر بولروں کو بچانا پڑے گا باہر چلے جائیں گے انجری ہو جائے گی جیسے نسیم شاہ کو ہوئی ہے یہ ساری چیزیں انڈین ٹیم نے اکسپوز کر دیا پاکستان ٹیم کی اس مائچ میں اور وہ ایسے کھیلے ہیں کہ کوئی ان کے لیے پریشر ہی نہیں ہے اور کمال کی بولنگ کی ہے نیا بول دیکھیں گھومرا کا اور اس کے بعد اس طرح سے پاکستان کی جو بیٹنگ ہے کب سے ہم چلا رہے ہیں اور میں تو خاص طور پر چلاتا رہا ہوں کہ کلدیب یادف کو ہماری بیٹنگ ٹھیک نہیں کھیلتی ہے ہمارا میڈل آرڈر بالکل سکل فل نہیں ہے ہاتھ سے گین کو پرکتے نہیں ہیں اور آج آپ نے اس کا ایک نمونہ دیکھا اور پھر اگر ٹاپ آرڈر تیز بولنگ سے آؤڈ ہو جاتا ہے اور میڈل آرڈر سپل سے آؤڈ ہو جاتا ہے تو کس کام کی یہ بیٹنگ لائن اپ اور کس کام کی یہ سیلیکشن ہے کہ آپ تبدیل کرنے کے لیے کوئی کوشش بھی نہیں کر رہے ہیں دوستو بھارت میں پاکستان کو ہار دی اور پاکستان اس ہار کے پاتے پاکستان جو وہ کیا کہتے ہیں اب خاترہ منٹ آ رہا ہے اس یہ کب سے بعد اب انڈیا جو میچ کھیل ہے اگر انڈیا آج کا میچ ہار گیا سل لنکا سے تو پاکستان بھار ہو جائے گا اس یہ وقت سے اور سری لنکا اور بھارت کے بھی فائنل لگنا کو ملے گا لیکن دوسری بڑی سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان جو بھارت کی جیت کی دعا کرے گا کہ بھارت سری لنکا کو ہرا دے اور ہم سمی فائنل میں بھارت کے لئے کھل سکے ہیں لیکن دوسری سب سے بڑی بات یہ یہ پاکستان کا کٹی آسکر بن رکھت ہے بھارت بن رویل لگانے پاکستانی بھارنگ کا دو مہین سے تین مہین سے سال بڑ سے یہ اہلنہ مچا جائے ہے ہماری فارش بولنگ ہے یہ ہے ہو ہے اب ایک طریقے سے روی السطر ہمارے ہونے دیفنسیو کلتے تو آؤٹ ہو جاتا ہے لیکن اس واد انہوں نے اپنا نیریٹف چینج کیا اور انہوں نے اس واد سوچ دیا کہ ہمیں اب کی بارہ میں تیج کھیل کے چلنا ہے تو انہوں نے دیکھ سکتے تو دوستوں اور دیکھتے پاکستان میڈیا کا ریاکس ناوی کیا رہا ہے وہ جیک کلیس جس کا میں بار 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 بات کرتا ہوں دو سال سے کچھ نہیں کر رہا تھا پتہ نہیں کیسے آ گیا جس سیلیکٹر کا بیٹا بغیر پرفارمنس کے دمیسٹک ٹیم میں آ جائے وہ کیا سیلیکشن کرے گا کسی بھی ٹیم کو جو سیلیکٹر بنتا ہے جو پی سی بھی میں آتا ہے جو کوچھ بنتا ہے سب کو صرف اپنی پڑھی بھی ہے یہاں پہ چیزیں ٹھیک نہیں کرنی ہیں کہ کیسے چیزیں ٹھیک ہوں گی دوسری ٹیم میں کہاں پہنچ گئی ہیں وہ کیا کیا تیاریاں کرتی ہیں ہم کیا کرتے ہیں ابھی کچھ دن پہلے سارے اوہ جی پاکستان ٹیم تو انڈیا کو بھڑکا کے رکھ دے گی انڈیا کو یوں کر کے تک رکھ دے گی کیا ہوا ہے کوئی زرہ سی بھی کوئی پرفارمس دی ہے ہماری ٹیم نے فیلڈنگ پتھائٹک کیچ چھوڑی جا رہے ہیں ٹھیک ہے بولنگ کا تو میں یہ صرف کہتا ہوں فاس بولوں سے بولنگ نہیں ہوئی بس اگر وہ بھی بولنگ ہوئی تھی ان کے درے زیادہ رنگ نہیں ہوتے تو اس کو کور کرنے کے لیے سپینر ہوتے ہیں نا وہ کہاں ہیں وہ کدھر ہے وہ ڈیٹا وہ ڈیٹا والا جو رکھاوے ٹیم کے انتر چودہ پندرہ لوگ لیں گئے میں کوچنگ سٹاف میں پتہ نہیں کس لیے گئے میں گھومنے پھرنے گئے میں وہ ڈیٹا والا رکھاوے پڑی کوئی باتیں چلتی تھی وہ ڈیٹا سے یوں ہوتا ہے ڈیٹا اوہ بھائی میرے ڈیٹا سے اگر ایسا کچھ ہونا ہوتا نا تو دنیا کے جتنے بھی بڑے نام ہیں وہ کبھی بڑے نام بنتے نہیں اگر وہ بھی ڈیٹا کے چکروں میں پڑھ دیتے ہیں یہ سب بے وقوع بناتے ہیں ڈیٹا صرف اپنے بندے ڈنڈے پرچیوں کے چکر میں کسی کو پاکستان ٹیم میں لانا ہوتا ہے یہ وہ نئی جوب نکال کے بیٹھ جاتے ہیں چلو جی اب ڈیٹا والے کو لے کے جاتے ہیں آپ نے کتنے دن کتنے عرصے پہلے بھی سنا ہوگا یہ کسی نفسیات کو لانا ہوتا ہے نا ٹیم کے اندر اوہ جی مائر نفسیات ہے یہ شروع شوشہ چھوڑنا پی سی بی میں شروع ہو جاتے ہیں اوہ جی ہمیں مائر نفسیات چاہیے مائر نفسیات چاہیے ہمیں اس کو لاؤ جی ٹیم گندو اس کو لاؤ اس کی لابی بننے لگ جاتی ہے سب تو لابیوں بکٹ ٹو بکٹ بولنگ کریں انہوں نے بھی چار اوہ فاس بولروں نے بولنگ کی ہے نا کلدیب نے بولنگ کی ہے نا پتہ چلا ہے نا اور ہمارے بولروں کو بہت زیادہ ہم لوگ سویکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شہین آؤٹ کر کے دے نسیم آؤٹ کر کے دے اگر انسی آؤٹ نہیں ہوئے تو باقی بولرز بھی کرنا ہے نا جو شداب ہیں یا فہی مشرف آل آنڈر یا افتقار کو آل آنڈر بنایا جاتا ہے میں نے پھر کہا آدھا بٹیر آدھا تیتر نہیں چلے گا آپ کو سپیشلیسٹ کے ساتھ جانا پڑے گا آج کلدیب یادب نے پانچ آؤٹ کی ہیں تو دیکھا کہ وہ سپیشلیسٹ تھا اس نے پانچ آؤٹ کر کے دیا انڈر لائٹ اس کو اور زیادہ مشکل ہونی چاہیے بولنگ اس نے پانچ آؤٹ کر کے دیا یہ فرق ہے آل آنڈر میں اور سپیشلیسٹ میں ٹوپ ٹیموں کے خلاف آپ کھیلیں گے تو ایسا ہی ہوگا اور آپ اپنا کومبینیشن بھی تھوڑا چینج کرنا پڑے گا ورلڈ کپ میں آپ اس بیٹنگ لائن اپ کے ساتھ نہیں جا سکتے بہتر کرنا پڑے گا اس کے بعد بیٹنگ میں جو اپروش تھی ٹوپ ٹری رنس کریں تو ڈھائیسو پلس یا ڈھائیسو تک ہم جائیں گے ٹوپ ٹری میں نہیں کریں گے ایک سو اٹھائیس دو سو دو سو تو ہم لوگ جائیں گے آپ دیکھ لیں افغانستان کے خلاف بھی ٹوپ ٹری نہیں رنس کرتے تو دو سو کیا ہم نے اور یہی چیز تین سو ہم نے چیز کیا تو نسیم شاہ نے آکے جیتوایا تو یہ آپ غلطی ہیں جب تک کنٹرول نہیں کریں گے اتنی دیر کوئی فائدہ نہیں ہے اور ایسے ہی مار کھاتے رہیں گے ایسے ہی ہم لوگ پھر بولروں کو بچانا پڑے گا باہر چلے جائیں گے انجری ہو جائے گی جیسے نسیم شاہ کو ہوئی ہے یہ ساری چیزیں انڈین ٹیم نے اکسپوز کر دیا پاکستان ٹیم کی اس مائچ میں اور وہ ایسے کھیلے ہیں کہ کوئی ان کے لئے پریشر ہی نہیں ہے اور کمال کی بولنگ کی ہے نیا بول دیکھے بومرا کا اور اس کے بعد سراج کی بولنگ دیکھے ہارتھک پانڈیا کی دیکھے بابر کو کتنا زبردست بول کیا دنیا کو کوئی بیٹسمن ہوتا اس نے بولڈی ہونا تو دوسر جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا پاکستانی میڈیا کا ریاکشن کیا تھا رمیز را جاک کمرانپل اور تنویس سائے نام سے جو چینل ان پر میں نے ویڈیو کیا ہے تو ان کا ریاکشن بھی دیکھ سکتے ہی ساپنے کے پاکستان کی بولیوں میں وہ دنیا جدنے اپنی ہوم میں آتی تو بھارت کو روپ پنا بہت زیادہ ہی مشکل جاتا ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ دوری اچھا لگ رہا ہے تو ویڈیو کو دیکھیں اور ویڈیو کو سبسکرائب دیجئے اور چینل کو بھی سبسکرائب دیجئے موسیقی